بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم یہ بہت خوبصورت سا اور کیوٹ سا ٹاپ بنائیں گے یہ ایک سے تین سال کی بچی کے لیے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں اور تقریباً سے میئرمنٹس یوز کر کے یا تھوڑی بہت میئرمنٹس میں آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے بچی کے ہیلتھ کے حساب سے اور اس کے لیے میں نے یہ مونلائٹ کا فیبرک یوز کیا ہے تو فیبرک کوئی بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور پونا گز کپڑا میرا استعمال ہوا ہے کپڑے کی چوڑائی زیادہ ہے مدب زیادہ عرض وارا کپڑا ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہ لائننگ کا پیس لیا ہے یہ بھی پونا گز ہے اور کنی والی سائٹ کی میں کٹنگ کر رہی ہوں اس سے چنٹ آ جاتی ہے کپڑے میں تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ پونا گز کپڑا ہے اور اس کو ہم لمبائی میں فول کر لیں گے لمبائی پندرہ انچ رہ جائے گی اور چوڑائی میں اب ہم فول کریں گے چوڑائی آپ جتنا نیچے سے فلیر رکھنا چاہیں اتنا کر لیں میں نے یہاں نو انچ لیا ہے لیکن آئی تھنگ کہ یہ دس سے گیارہ یا بارہ انچ تک زیادہ اچھا رہے گا تو آپ اپنے حساب سے رکھ لیں دیکھیں لمبائی پندرہ انچ ہے یہاں پر میں نے آن فول نو انچ لیا ہے تو یہاں آپ دس سے گیارہ انچ لے سکتے ہیں نیک کی لئے میں یہاں پر 2.5 انچ پر نشان لگاؤں گی اور اس نشان سے نیچے ہم 3 انچ پر ایک لائن ڈرو کریں گے یہ آرم ہول کے لئے ہے اوپر ہمارا 2 انچ کے سٹرپس بھی ہوں گے تو یہاں پر ہم نے 3 انچ اس لئے آرم ہول لیا ہے اور اس پر ہم چیسٹ کی مارکنگ کریں گے چیسٹ کے لئے آپ 6 سے 7 انچ اپنے بچے کے ہلتھ کے حساب سے رکھ لیجئے اور اس نشان کو ہم اوپر والے نشان سے ملا دیں گے اس طرح سے اور چیسٹ کا مارکنگ بلکل سیدھا نیچے کورنر سے ملائیں گے جتنا بھی آپ نے نیچے سے فلیر رکھنا ہے اس حساب سے آپ کورنر سے ملا دیں اور کٹنگ کر لیں گے سائٹ پر آپ مارجن دے کر کٹنگ کریں میں نے لوزنگ کے ساتھ رکھا تھا اس لئے میں نے اسی پر کٹنگ کر لی ہے یہاں پر ہم 2 انچ کی سلوپ دیں گے اور اس طرح سے گلائی لے کر آئیں گے تو ہمارے بیسک ٹاپ کی کٹنگ ہو گئی ہے اوپر ہم نیک کی بھی ہلکی سلوپ دیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھئے فرانٹ اور بیک کے دونوں پیسے ہم نے کٹ کر لی ہیں یہ نیک ہے یہ آرم ہول ہے اوپر سٹرائپس اٹیچ ہوں گے اور یہاں پر سائٹ کے سلائی آئے گی اب ہم مین فیبرک لیں گے اور یہ دیکھئے مین فیبرک کی لنبائی پونہ گز ہے 28 انچ اور یہ کپڑا چوڑائی والا ہے اس کا ارز زیادہ ہے یہ 58 انچ چوڑائی والا کپڑا ہے چوڑائی تھوڑی کم ہو تو بھی آپ کا اتنا ہی کپڑا لگے گا چونٹیں ذرا کم ہو جائیں گی اب ہم کپڑے کو چوڑائی میں فولڈ کر لیں گے یہ دیکھئے اور ایک کورنر سے ہم اس طرح دوسرے کورنر پر لے آئیں گے تو ایک تکون بنا دیں گے اب یہاں پر ہم نے تین لیئرز کی کٹنگ کرنی ہے اس کے لئے ہم پہلے اپنا لائننگ والا پیس رکھیں گے اور یہ دیکھے نیک کے ساتھ ہم تقریباً ڈبل یا اسے کچھ کم ہم کپڑا رکھتے ہوئے اس طرح گلائی میں نشان بنائیں گے اور لائننگ کو اٹھا لیں گے اب ہم نے تین لیئرز کے لئے مارکنگ کرنی ہے پہلی لیئر کی لمبائی ہم نے 6 انچ لی ہے نیچے سے فولڈنگ ہوگی اس کے نیچے دونوں لیئرز کی لمبائی ہم 7 انچ لیں گے تو یہاں سے آگے 7 انچ پر نشان لگائیں گے کیونکہ نیچے لیئرز میں ہماری تھوڑی سی فولڈنگ بھی ہوگی اور ایک انچ ہم نے اوور لائپنگ کرنی ہے تو اس لیئر کو ہم نے اوپر کی لیئر سے ایک انچ اندر کو سٹچ کرنا ہے اس لئے ہم نے بڑھا کر لی ہے اور تھرڈ لیئر کے لیئے بھی ہم 7 انچ پر نشان لگائیں گے اب ہم ان تینوں لائنز پر کٹنگ کر لیں گے تینوں لیئرز کی کٹنگ ہو گئی ہے اور جو ہمارے پاس 20 بچا ہے اس میں سے ہم سٹرپس نکالیں گے اب ہم ان لیئرز کو لائننگ کے اوپر اٹیج کریں گے ان دونوں پیسیز کو ہم الگ کریں گے اور اس کے اوپر ہم نے مارکنگ کرنی ہے اس سے ہمیں لیئرز اٹیج کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو پہلی لیئرز تو ہماری نیک کے ساتھ اٹیج ہوگی اس کے بعد اگلی لیئرز کے لیئے ہم ساڑھے چار انچ پر نشان لگائیں گے کیونکہ ہم نے اوپر لائپ کرنا ہے نشان لیئرز کو اور پہلی لیئرز کو اور اگلا نشان ہم ساڑھے پانچ انچ پر لگائیں گے لائننگ کے اس پیس کو ہم دوسرے پیس پر پلٹ کر رکھیں گے اور ٹیپ کریں اس طرح سے یہی نشان دوسرے پیس پر آ جائیں گے اور اس کو ہم ڈارک کر کے ذرا پرومیننٹ کر لیں گے اب ہم پہلی لیئر اٹیج کریں گے پہلی لیئر اٹیج کرنے کے لیے میں نے اس پیس کو دو جسوں میں کٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس میں چنٹے بنا کر اوپر سے اٹیج کرنا ہے اور سائٹس کو ہم سائٹ پر اٹیج کر لیں گے سائٹ کی سرائی ہم نے صرف آدھے حصے پر لگانی ہے نیچے سے ہم انسٹیج رہنے دیں گے تو پہلے ہم اوپر چنٹے بنا لیں گے چنٹے بنانے کے لیے ہم اوپر کے حصے پر سلائی لگائیں گے دونوں فریلز ہم نے بنا لی ہیں اب ہم اس کو یہاں نیک کے پاس رکھیں گے نیک کی چڑھائی کے برابر چنٹے اٹیج کریں گے اور سائٹ پر ہم سلائی لگائیں گے صرف آدھے حصے پر یہاں سے ہم سلائی شروع کریں گے نیک پر اور دوسرے حصے پر بھی آدھے پر سلائی لگا لیں گے تو میں نے پہلے پنس لگا لی ہے سلائی لگانے میں آسانی ہوگی آدھے آرم ہون سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں نیک پر سلائی لگائیں گے اور دوسری سائٹ پر بھی آدھے حصے تک سلائی لگا لیں گے اسی طرح دوسرے پیس پر بھی سلائی لگا لیں گے فرانٹ اور بیک پر پہلی فریل اٹیج کرنے کے بعد ہم ایک سائٹ کی سلائی لگائیں گے تو سیدھی سائٹ کو آپس میں ملائیں گے اس طرح اور صرف ایک سائٹ سے سلائی لگا لیں گے اس کے لئے ہم مون لائٹ کا جو فیبرک ہے مین فیبرک اس کو پیچھے رکھیں گے صرف لائننگ پر سلائی لگائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ایک سائٹ پر سلائی لگائی ہے تو دونوں پیسز ایک سائٹ سے اٹیج ہو گئے ہیں اب ہم نے پہلی فریل کی بھاگے کی سلائی لگانی ہے اس کے لئے پہلے ہم دونوں فریلز کو آپس میں ملانا ہے اور صرف اتنا حصہ ہم سٹیج کر لیں گے تو یہ دیکھیں اتنا حصہ میں نے سٹیج کر لیا ہے اور باقی حصہ ہم لائننگ اور مین فیبرک کا آرم ہول کے ساتھ سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سلائی لگائیں گے یہاں سے اوپر تک اور اس طرح سے ہماری فریل نیجے سے فری رہے گی آرم ہول کی سلائی میں نے لگا لی ہے اب ہم اس فریل کو پلٹیں گے اور یہاں پر ہم دوسری لیئر اٹیج کریں گے یہ ہماری دوسری لیئر ہے یہ دیکھیں اور اس میں بھی چننٹے آئیں گی اگر آپ کا کپڑا چڑائی میں کم ہوگا تو چننٹے زیرا کم آئیں گی لیکن وہ بھی بہت اچھا لگے گا تو اس لیئر کو ہم یہاں پر اٹیج کریں گے اس کے لیے پہلے چننٹے بنائیں گے تو چننٹے بنانے کے لیے ہم پہلے سلائی لگا لیتے ہیں ایک دھاگے کو کھینچیں گے اور چننٹے بن جائیں گے اسی طرح سے میں نیچلی لیر بھی تیار کر رہی ہوں اب ہم اس لائن پر دوسری لیئر اٹیج کر لیں گے سائٹ سے ہم نے تقریباً دو انچ تک انسٹیج رکھنا ہے تو اتنا حصہ چھوڑتے ہوئے ہم سلائی شروع کریں گے اور سلائی ہم نے جو چوک کا نشان لگا ہے اس کے اوپر لگانی ہے تو چننٹے اچھے سے برابر ملاتے ہوئے ہم سلائی لگا لیں گے اور اینڈ سے بھی ہم دو انچ انسٹیج رکھیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے دوسری لیئر بھی اٹیج ہو گئی ہے اب ہم تھرڈ لیئر اٹیج کر لیں گے تو چننٹے ہم نے پہلے بنا لی ہیں اب ہم سلائی لگا لیں گے یہاں اینڈ پر بھی ہم دو انچ انسٹیج رہنے دیں گے تینوں لیئرز ہم نے اٹیج کر لی ہیں اب ہم سائٹ کی سلائی لگائیں گے اور سائٹ کی سلائی لگانے کے لیے پہلے ہم فریلز اٹیج کریں گے دونوں سائٹ سے پہلی فریل لیں گے اور پہلی فریل کو ہم نے صرف نیچے سے تقریباً ایک سی ڈیر ڈنج تک سلائی کیا تھا اور اوپر کا حصہ آرم ہول کے لیے رہنے دیں گے سیکنڈ فریل لیں گے دونوں سائٹ سے ملا کر سلائی لگائیں گے اسی طرح تھرڈ فریل کے بھی دونوں سائٹ ملا کر سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں میں نے تینوں فریلز کی سلائی اس طرح لگا لی ہے اب ہم فریلز کو اندر کرتے ہوئے لائننگ کو پکڑیں گے اور سائٹ کی سلائی لگائیں گے اس طرح سے کہ فریلز بیچ میں نہ آئیں تو میں نے سائٹ کی سلائی لگا لی ہے اب ہم جب ٹاپ کو سیدھا کریں گے تو اس طرح سے ہماری سائٹ کی سلائی لگ گئی اور تمام فریلز الہدہ الہدہ اٹیچ ہوں گی اب جس طرح سے ہم نے ایک سائٹ سے آرمول کے فنشنگ کی تھی اسی طرح سے ہم اس سائٹ سے بھی سلائی لگا لیں گے آرمول پر سلائی لگانے کے بعد نچلی دونوں فریلز کو بھی ہم اٹیچ کر لیں گے جتنا ہی سامنے انسٹیچ رکھا تھا اس کو اب ہم سلائی لگائیں گے تینوں فریلز پر ہم نے سائٹ پر بھی سلائی لگا لی ہے اب ہم دامن سے باریک پوڑ کر کے پیکو کر لیں گے مشین میں زگ زگ سٹیچ ہو تو اس کو یوز کر لیں میں زگ زگ سٹیچ یوز کروں گی تو اس طرح ہم نے دامن میں پیکو بھی کر لی ہے اب ہم آرمول اور نیک کی فنیشنگ کریں گے اس کے لیے جو ہمارا نیک کا حصہ ہے پہلے اس پہ ہم پائپنگ لگائیں گے اور اس کے بعد آرمول کی فنیشنگ کریں گے نیک کی چوڑائی جتنی میں نے یہ سیدھی پٹیاں لی ہے اور ان کو ہم پہلے اولٹی طرف اٹیچ کریں گے اور پھر سیدھی طرف پلٹ لیں گے سٹیپ کو اولٹی طرف رکھ کر میں نے سلائی لگائی ہے ایکسٹر مارجن کو میں کٹ کر لوں گی بکل بارک بارک رہنے دیں گے اور اب ہم سٹیپ کو فول کر کے یہ دیکھئے اس سٹیپ کو ایک بار فول کریں گے دوبارہ فول کریں گے اور سلائی لگا لیں گے اس طرح سے نیک لائن پر ہم نے پائپنگ لگا لی ہے اب آرمول کے فنیشنگ کے لیے ہم ترچی پٹیاں لیں گے تو میں نے دو ترچی پٹیاں کٹ کی ہیں یہ دیکھئے اور ان کی لمبائی میں نے کافی زیادہ رکھی ہے یہ دیکھئے آرمول سے اوپر کافی زیادہ ہم نے رکھی ہے کیونکہ ہم نے سٹیپ بنانے اوپر شولڈر پر اٹیچ کرنے ہیں اس کے لیے ہم اس طرح فول کریں گے دوبار دونوں سائٹ سے اور پھر اس طرح فول کر کے سلائی لگائیں گے اس سلائی لگانا بہت آسان ہے یہ دیکھئے اس طرح فول کیا دوسری سائٹ سے بھی اور دوبارہ فول کر کے سلائی لگا لیں گے اور سلائی کی ڈائریکشن ہم نے ڈریس کی طرف رکھنی ہے تو دیکھئے پہلے ہم دو دو پار فول کر کے سلائی لگائیں گے اور سٹرائپ کا حصہ گزر جانے کے بعد ہم آرم ہول کو بیچ میں رکھیں گے اور اسی شیپ میں فول کرتے ہوئے سلائی کنٹینیو کریں گے اس طرح سے آرم ہول سٹرائپ کے بیچ میں آ جائے گا بلکل اسی طرح سے دوسری طرف بھی ہم ایسے ہی فولڈنگ کر کے سٹرائپ بنا لیں گے تو یہ دیکھئے دونوں طرف آرم ہول کی فنیشنگ کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے سٹرائپ بھی تیار ہو گئے ہیں اور ہمارا ڈریس بلکل کمپلیٹ ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور کیوٹ سی لک ہے اس کی اور ایک سے تین سال کی بچی کے لیے آپ سی میئرمنٹس رکھ کے یہ ڈریس بنا سکتے ہیں اور تھوڑی سی اپنے بچے کی ہیلتھ کے حساب سے آپ میئرمنٹ بڑھا لیں اور فلیر بڑھانا ہو تو وہ بھی ایک دو انچ آپ بڑھا سکتے ہیں تو اسی میتھڈ کو فالو کریں اور یہ خوبصورت سا ٹاپ تیار کریں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسٹرائب کر لیں تاکہ ایسے اچھے اچھے ڈیزائن آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں کسی اچھے سے نئے ڈیزائن کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ